میں نے مجھے چھوڑ دیا تھا میں کام پہ آ رہی تھا مزدوری کرنے تو میرے ایکسیڈنٹ ہو گئے بہت برا ہو گا تو میرے بازو بھی ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے اپریشن کرنے سے نا پلسٹر کرنے سے وہ جوڑ گیا تھا ہاں جی درد میں جب بہت دوکٹروں نے کہا کہ دوائی لینی ہے دوائی لینی انہوں نے بولا جب ہڈی مطلب کے جوڑ جائے گی تاب روڑ نکلیں گے لیکن کام کی وجہ سے ہڈی نہیں جوڑی ہڈی کچھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرے نام ہےمبین علی اور میری یوٹیوب چینل کا نام ہےمبین کے آواز تو جی ناظرین آج میں ایک ایسی بہنہ کے پاس موجود ہوں ان کی سٹوری کچھ ایسے ہے کہ نو سال پہلے ان کے شہر نے انہیں طلاق دے دی ان کا جو ہے دس سال کا بیٹا ہے اور ان کی تیرہ سال کی بیٹی ہے نو سال پہلے انہیں طلاق ہوئی تھی طلاق اس وجہ سے ہوئی تھی کہ ان کے جو ہے ٹانگ کا مسئلہ ہو گیا تھا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس وجہ سے ان کی پوری ٹانگ میں آج سے نو سال پہلے سریعہ ڈال گیا ان کے شوہر کو یہ ویسے بھی پسند نہیں تھی وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے انہیں بہانہ مل گیا وجہ مل گی تو انہوں نے انہیں طلاق دے دی اس کے بعد دوسری شادی کر لی اب نو سال سے خود کام کرتی ہیں خود کماتی ہیں یہ ڈنڈے کے سہرے سے اب آپ انتاظہ لگائیں کہ چلتی ہیں پھر بھی کام کرتی ہیں محنت کرتی ہیں اپنی باقی ہم سٹوری نہیں کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم بہنہ بہنہ جو آپ کی ساری سٹوری ہے جو آپ کے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں آپ کو سامنے کیمرے میں ان کی طرف دیکھیں ایک دفع تفصیل سے بتا دیں میرے نو آٹھ نو سال ہو رہے ہیں میرے میاں نے مجھے چھوڑ دیا تھا میں کام پہ آ رہی تھا مزدوری کرنے تو میرے ایکسیڈنٹ ہو گئے بہت برا ہوا تھا میرے بازو بھی ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے اپریشن کرنے سے پلسٹر کرنے سے وہ جوڑ گیا تھا چہرے پہ بھی کافی ٹانکیں آئیں کافی لگ شکر ہے کللہ نے تندر سے دی ان بچوں کے سارے مجھے میرے یہ دونوں بچے ہیں ٹھیک ہے تو میں ان کی خاطر کام کرتی پہلے میں نے اسے کہا کہ میں تھوڑی سے مدد کر دیں تاکہ بچے پڑ جائیں میرے تو امی ابو نے کافی میری مدد کی ہے بہت زیادہ تین چار سال میں چار پئی پہ رہی ہوں بہت زیادہ بہت برا شرط تھا لیکن بچوں کی خاطر میں سکول میں ان کو پڑھانے کی خاطر میں نے کہا میری زندگی تو گزر رہی جیسے بھی گزری لیکن میں ان کی خاطر میں گھروں میں کام کرتی ہوں چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی آپ کی ہاں جی میری شادی جلدی کر دی کیونکہ میرے ابو کو دل کا مسئلہ تھا خود بیمار رہتے تو وہ چاہتے تھے کہ آج کے جتنے حالات خراب ہیں کہ جلدی سے شادی کر دوں میں اس کی کہ آپ کسی لیے کر دی تھی تو اب تیرہ سال کی بیٹی ہے آدھ سال کا بیٹا ہے ہاں جی اور نو سال آپ کی طلاق ہو گیا ہاں جی اچھا آپ مجھے یہ بتاتی چلیں کہ کتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں میں تقریباً میں دو ایک جب انہوں نے مجھے چھوڑ دی میرے مینہ اس کے بعد میں دو سال چار پہ پھریں اس کے بعد پھر بچوں کی خاطر امی وغیرہ کیا کرتے وہ خود غریب ہے ہم لوگ قرائے پہ رہتے ہیں بہت برا شرط تھا دونوں بھائی ہیں وہ ان کے بھی حلاد بہت زیادہ خراب بندہ کیا کرے تو پھر اسی لیے میں کام پہ یہاں پہ آکے گھروں میں کام کرنے لگ گئی تو آساسا مطلب کہ شہر کی اطلاق دینے کہ دو سال بعد آپ کام کرنے لگ گئی ہاں جی بلکل اس ٹانگ کے ساتھ ہاں جی اس ٹانگ کے تو سہی طریقے سے چلا جاتا تھا کہ نہیں نہیں سہی طریقے سے نہیں بہت زیادہ جیسے کہ دو منٹ بیٹ چھونا تو پھر میرے سے چلا نہیں جاتا جیسے خون حرکت کرنا جو میرے چار سے پانچ اپریشن ہوئے ٹانگ کے تو اسی لیے میرے جب ٹانگ ان کی ٹوٹ بھی گئی سریعہ ڈلا ہوا تھا دو سال بستر پر رہی ہیں لیکن پھر بچوں کی خاطر دوبارہ کام کرنا پڑا اگر کسی بھائی کو جھوٹ لگ رہا ہو تو یہ ہمارے پاس یہ جو ہے ان کی ریپورٹ موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹانگ کا جو ہڈی ہے بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی ہے یہ دو ہزار سولہ کی ریپورٹ ہے جب ان کا اپریشن ہوا تھا یہ کون سا اپریشن ہوا تھا یہ ناظرین اگر کسی بھائی کو بھی جھوٹ لگ رہا ہو کسی کے دل میں کچھ ہو تو یہ آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں بلکل سچ ہے یہ نو سال پہلے ان کا ہوا تھا اچھا مجھے بتاتی چلے ہیں کہ نو سال سے اب آپ خود ہی کام کر رہی ہیں خود ہی کماری ہیں خود ہی بچوں کو پا رہی ہیں ہاں جی میں خود ہی کام کر رہی ہیں گھروں میں بہت مشکل سکتا ہوں کبھی بار باجیں بھی کرتی جلدی آو پھر اس آج سے باتیں جنہوں نے پیسے دینے ان کو یہی ہے کہ ہم جلدی سے آجائیں کام کروا کے دیں گے ہاں جی میں انہیں باتیں ملتے ہیں پھر اسی سے تھوڑا بتا اپنا گزارہ کرتی ہیں جیسے بھی کرتی ہیں چل لیتی ہیں صحیح نہیں لنگڑا کے چلتی ہیں کبھی کبھی تو سٹیک بھی لے آتی ہیں لیکن آج میں سٹیک سے بھی چلتی ہیں تو ناظرین سنا آپ نے انہیں زبانی کے کبھی کبھی ڈنڈے کے سہارا لے کے چلنا پڑتا ہے ابھی ان کی اتنی عمر نہیں ہے لیکن پیر کا جو مسئلہ ہے اس وجہ سے انہیں کبھی کبھی ڈنڈے کے سہارے سے بھی چلنا پڑتا ہے درد ہوتی ہے ہاں جی درد میں جو بہت دوکٹروں نے کہا کہ دوائی لینی ہے دوائی لینی ہے انہوں نے بولا جب ہڈی مطلب کہ جوڑ جائے گی تب روڑ نکلیں گے لیکن کام کی وجہ سے ہڈی نہیں جوڑی ہڈی کچھی ہے اسی لئے ہڈی نہیں جوڑی اس لئے میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوں اچھا مجھے بتاتی چلیں کہ جو بہن بھائی دیکھ رہے ہیں سامنے کیمرے میں ان کی طرف دیکھ کے بتانے کہ کیا آپ اپیل کرنا چاہیں گی ان کے سامنے کے کس حد تک یہ آپ کی مدد کریں میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے نا ٹانگ چیک اپ کرانے گئی تھی تو انہوں نے بولا باہر کے ملک میں ظاہر ہے آٹھ نو سال پہلے ان کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور یہ دو ہزار سولہ کی ریپورٹ ہے جب ان کا تیسرا اپریشن ہوا تھا تو اب جنہوں نے پہلے اپریشن کروایا تھا وہ پاکستان میں نہیں نہیں وہ باہر چلے گئے تھے وہ باہر چلے گئے تو اب میرے پاس پیسے نہیں ہے کرایا کا مکار بڑی مشکل سے کرایا دیتی ہوں بچے کو پڑھانا چاہتی ہوں بیچ میں چھوڑوا دیا جو ناظرین مین مقصد ہے ان کا آنے کا یہ ہے سب سے پہلے کہ ان کی مدد کی جائے تک کہ ان کا دوبارہ اپریشن ہو ڈوکٹروں نے کہا کہ ایک دفعہ اپریشن ہو جائے کیا پتہ راڈ نکل جائے راڈ کو نکالنا پڑ جائے کیا پتہ ہڈی جڑ جائے ابھی فولڈ بھی نہیں ہوتی نہیں میرے ٹانگ فولڈ ہوتی بلکل ایسی رہتی سیدھی رہتی ہے آٹھ سال سے تب سے ایسی سیدھی میرے ٹانگ فول یہاں سے لگے یہاں تا کروڑے میں پین ہوتا ہوگا بہت زیادہ ہوتا ہے تو کوئی پین کی لڑکوئی کچھ نہیں کھاتی کھاتی ہوں لیکن جب میرے پاس کچھ ہوتا لیکن مجھے بچوں کی ٹینشن ہوتی ان کے لئے میں نے یہ زیادہ تر کھاتی پینڈال کھالی نیمز کھالی ایسی کھا کھوکے باجیوں سے لے کے کھاکے گزارہ کر لیتی تو ناظرین اب ساری سٹوڈی آپ نے ان کی زبانی جانی ہے اب آپ کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں تاکہ ان کے بچے پر سکیں ان کا دوبارہ سے آپریشن ہو سکے اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوڈی ہے اگر آپ ہماری انجیو میں محسوسی خاکدار لوگ کے لئے ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو ہمارا نمبر شوڑے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ مجھے بتاتی چلیں کہ جاتے جاتے ہوں آپ کو کیا کہنا چاہیں گے میں کچھ نہیں ہے بھائیہی کرنے چاہتی کہ جو بہن بھائی دیکھ رہے ہیں وہ یہی میری جو مدد ہو سکتی یہ کر دیں تو ناظرین اب آپ کے سامنے اتنی سے ان کی اپیل ہے کہ آپ ان کی مدد کریں تاکہ ان کا علاج ہو سکیں ان کے جو بچے ہیں وہ پڑھ سکیں پہلے بچے پڑھتے تھے اب نہیں پڑھتے ہیں ان کا بھی شوق ہے کہ ان کا بیٹھ میں گیا ہی اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ کھانا پینے نہیں پورا ہوتا کہ بہت زیادہ بس میں کیا کروں مجھے خود نہیں سمجھاتے مکان کا تھوڑا بتا بھی حصہ بھی قرائے کر دینا بزائی سے بہتنی دیر سے میں اپنے بھائیوں کے پاس رہ رہی ہوں امی کے پاس رہ رہی ہوں تو کیا کیا وہ لوگ کریں میرے لئے ناظرین یہ بھی چاہتی ہیں کہ یہ ان کا بیٹھا بھی پڑھے تاکہ آگے جا کے ان کا سہارہ بنے اور اس طرح کبھی انہیں دوبارہ میڈے کے سامنے آنے کی ضرورت نہ پڑے اب اسے کے ساتھ مجھے بہنا کو اور ان بچوں کو دیجئے اجازت اس امید اس یقین کے ساتھ کہ ان کی مدد ہوگی آپ سے بھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ریڈیو میں اللہ حافظ